موسیقی اسلام علیکم الشفاء حکمت میں خوش آمدید امید ہے آپ خرید سے ہوں گے سمعین آج آپ کے لئے میدے کے بارے میں ایک زبردست نسخہ لے کر آذر ہوئے ہیں درد میدہ کے لئے میدے کے ورم کے لئے بہت ہی عالی نسخہ پیش خدمت ہے سمعین میدے میں سوزش دیر تک رہے یا اس کا صحیح علاج نہ ہو سکے تو وہ ورم میں مبتلا ہو جاتا ہے اس وقت میدے کی اندرونی لعابدار جلی سرخ اور متورم ہو جاتی ہے ورم کی ابتدائی سٹیج پر پیٹ میں گرانی اور بیچینی محسوس ہوتی ہے دل کٹتا ہے جی مطلعتا ہے تھوک زیادہ آتا ہے بہت اوقات کڑوا سا پانی مو سے نکلتا ہے اور ڈکار آتے رہتے ہیں زبان میلی ہو جاتی ہے دوک مر جاتی ہے پیاہ زیادہ لگتی ہے قبض ہوتی ہے پشاب کم اور انتہائی سرخ آتا ہے سر درد کرتا ہے اور اس میں اکثر ہلکا سا بخار رہتا ہے اس قسم کا ورم اگر بچوں کو ہو جائے اور جب آنتوں کی طرف بڑے تو انہیں دست آنے لگتے ہیں اور پیٹ میں سخت درد ہوتا ہے لیکن جوانوں میں عموماً قبض ہوتی ہے اور اگر یہ ورم زیادہ شدید ہو جائے تو اس کی علامات بھی زیادہ شدید ہوتی ہیں چنانچہ 103 درجہ تک بخار ہوتا ہے زبان خوشک ہو جاتی ہے اور پیلی ہوتی ہے مو میں پھنسیاں اور چھالے نکلے رہتے ہیں مسوڑے پھول جاتے ہیں مو سے بدبو بھی آنے لگتی ہے بار بار جیمت لاتا ہے اور کے ہوتی ہے کے میں تو پہلے بکیا غیر حضم شدہ غزہ نکلتی ہے اور پھر بلغم خارج ہوتا ہے میدے میں شدید جلن ہوتی ہے شدت کی پیاس بھی لگتی ہے بھوک مر جاتی ہے بلکہ مریض کو غزہ اچھی نہیں لگتی کچھ کھانے پینے کو جی بھی نہیں کرتا پیٹ پھول جاتا ہے اور میدے کو دبانے سے درد محسوس ہوتا ہے نیند اچھی طرح نہیں آتی ہاتھ پاؤں کے تلوے جلتے ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے سمائیں یہ بہت ہی آسان سا نسخہ ہے بڑا ہی زبردست نسخہ ہے اس کا کسی قسم کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے اور اس کو استعمال کریں اس سے انشاءاللہ آپ کا درد محسوس ہوتا ہے پیٹ میں کسی قسم کا ریاہ ورم ختم ہو جائے گا انشاءاللہ سمائیں آپ ایسا کریں سونف لے لیں بیس گرام سونف بیس گرام ملٹھی بیس گرام دونوں برابر وزن کی لے لیں بیس بیس گرام لے لیں یا تیس تیس گرام لے لیں ان دونوں کو باریک صفوف کر لیں پھر اس کے بعد ان کو جب صفوف کر لیں مکس کر لیں تو اس کی جو مقدار ہے وہ پانچ گرام یعنی تقریباً ہاف ٹی سپون ہی کر لیں آدھے چمچ پانچ گرام لے کر ارکے گاؤ زبان ارکے گاؤ زبان بیس گرام میں ڈال کر پیئے صبح شام پیئے صبح شام ارکے گاؤ زبان یہ بھی آپ کو پنسار سٹور سے کسی بھی پنسار سٹور سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا تو پانچ گرام لے کر بیس گرام ارکے گاؤ زبان میں اسے استعمال کریں صبح شام پیئے یہ خالی پیٹ استعمال کرنے آپ نے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور انشاءاللہ اس سے آپ کا مہدے کا مسئلہ آل ہو جائے گا اس کا کسی قسم کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے استعمال کریں اور دعاوں میں یاد رکھی گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ